آپ کے بیٹیوں کا جب رخصتی کا وقت قریب آ جائے ان کے کان کے اندر جا کر بتا دینا بیٹی آج اس گھر کو چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا جہاں پر تُو نے آنکھیں کھولی تھی جہاں پر تُو نے اپنا بچپن گزارا جہاں پر تُو نے اپنا لڑکپن گزارا جہاں پر باپ کی شفقتیں ملے جہاں پر ماں کی شفقتیں ملے جہاں پر بھائیوں کا پیار ملے جہاں پر بہنوں کا پیار ملے لیکن آئندہ کے بعد یہ گھر سے زیادہ تیرا وہ گھر بن جائے گا جہاں پر تُو جا رہی ہے اگر تُو نے اسے جنت کا گھر بنانا ہے تو خیال رکھنا ایک ماں یہاں تھی جسے تُو چھوڑ کر جا رہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے دودھ پیلایا ایک باپ یہاں پر ہے جس نے تیرے لئے محنت کی ہے مشکتیں کی ہے تیرے لئے ہر طرح کی کوششیں کرتا رہا آج وہ باپ کا دامن تُو چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن بیٹی خیال کرنا جب اگلے گھر کے اندر جائے گی ایک ماں تجھے وہاں بھی ملے گی ایک باپ تجھے وہاں بھی ملے گا اگر تُو نے وہاں جا کر ان کی خدمت کی ہے خیال رکھنا یہی ماں کا چہرہ اس ماں کے چہرے میں نظر آئے گا یہی باپ کا چہرہ اس باپ کے چہرے میں نظر آئے گا یہی پیار جو تجھے اپنے گھر میں ملا تھا وہی پیار تجھے اس گھر میں بھی مل جائے گا اگر تُو نے اسے جنت نہ بنایا اگر تُو نے وہاں پر محنتیں کوئی نہیں گئے پھر خود پریشان ہو گئی یہ تکلیفوں کا سامنا کرنا بڑے گا آج قرآن کریم کا سایا کرنے سے زیادہ ضروری ہے بیٹی کے لئے دعائیں دی جائے بیٹی کو دعاؤں سے نوازا جائے اسے بتا دینا بیٹی جہیز کے اندر قرآن دیا جا رہا ہے یہ صرف سجانے کے لئے کوئی نہ ملا یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے ملا جب صبح کا وقت ہو جائے کھانا بعد میں بنانا چائے بعد میں بنانا ناشتہ بعد میں بنانا پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو اتنا پیارا قرآن ہے اگر صبح کے وقت اس کی تلاوت نصیب ہو گئی سارے دن کے اندر اس کا فیض ملتا رہ گئے گا اللہ کے نبی کی پیاری مامو الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری عمر پہتیس سال کے قریب ہوئی اللہ رب ذوالجلال نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعافرمائی آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں اتنی خوبصورت اتنی پیاری اللہ کے نبی نے گود کے اندر اٹھا کر فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ابھی ولادت کوئی نہیں ہوئی ابھی دنیا کے اندر تشریف کوئی نہیں لائی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اللہ کے نبی سیدہ ختیجہ تلکبرہ کے بعد تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے ختیجہ تجھے مبارک ہو ابھی آسمانوں سے جبریلی امین تشریف لائے اور خوش خبریں سنا کر چلے گئے اے محمد تجھے مبارک ہو اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی عطا فرمائے گا جس کے ذریعہ آپ کا سلسلہ نصب چلتا رہے گا انتظار فرماتے رہے گے کب ایسی بیٹی ملے گی اللہ کے نبی کی گود کے اندر اللہ نے ایسی بیٹی عطا فرمائی اللہ کے نبی نے گود کے اندر اٹھایا بڑا پیار فرمایا بڑی محبت فرمائی بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ سب بہنوں میں سب سے چھوٹی تین بڑی بہنیں آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتی تھی ابھی سہی طریقے کے ساتھ بچبن کا زمانہ کوئی نہیں دیکھا ابھی بچبن کے اندر سہی طریقے کے ساتھ آنکھیں کوئی نہیں کھولی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ماں کا انتقال ہو گیا سیدہ فاطمہ نے بغیر ماں کے پرورش بھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمغین رہنے لگے آپ کی بھی آنکھوں میاس سوانے لگے سیدہ ختیجہ تلکبرہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے ختیجہ جو سہارا تو نے دین کے واسطے سے مجھے دیا تیرے بعد اس دنیا کے اندر کون دے گا بیٹی اکھیلی رہ گئی ماں دنیا سے چلی گئی لیکن اللہ کے نبی نے ماں کا پیار بھی دیا باپ کا پیار بھی دیا سارے دن دین کا کام کیا کرتے سارے دن لوگوں کے پیچھے بھاگا کرتے سارے دن لوگوں کی منس سماجت ہوا کرتی شام کے وقت جب گھر میں آیا کرتے سب سے پہلے اس بیٹی کا چہرہ دیکھتے مسکر آدیا کرتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے لوگ مجھے بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں لیکن جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میری ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں ابھی بجبن کا زمانہ تھا اللہ کے نبی بھی بے پناہ پیار کرتے سیدہ فاطمہ بھی بے پناہ اپنے ابا جان سے محبت فرماتی حتیٰ کہ چلنے کے قریب ہو گئی بولنے کے قریب ہو گئی اپنی زبان کے ذریعے اپنے ابا سے کلام کرنے لگ گئی بولنے لگ گئی سیدہ خود فرماتی ہے میرے ابا جان نے اعلان نبوت فرما دیا لوگوں کو کوہ سفا کے اوپر جمع فرما لیا لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی سے کوئی پیار کی باتیں کوئی نہیں فرمائی آپ کے وجود مبارک کے اوپر پتھر برسائے گئے آپ کو تکلیفیں دی گئی سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ابا جان جب گھر سے باہر نکلا کرتے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے جایا کرتے لوگ پیچھے سے اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتے تھے ایک چھوٹی سی محصوم سی بیٹی ہے خود فرماتی ہے میں اپنے ابا جان کو دیکھا کرتی تھی میرے ابا جان مڑ کر کسی بات کا جواب نہیں دیتے کسی کو بھرا بھلا کوئی نہیں کہتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اسی حال کے اندر نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام کے اندر کھڑے ہوئے کفار مکہ کو پتا چل گیا انہوں نے پروغرام اور منصوبہ بنایا ایک گندی اوجڑی لا کر اللہ کے نبی کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دی گئی آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا تھا کسی نے جا کر بتلا دیا فاطمہ تیری اببہ کے ساتھ لوگوں نے یہ حال کر دیا ابھی چھوٹی سی بیٹی ہے معصوم سی بچی ہے لیکن باپ کی محبت دل کے اندر موجود ہے اسی وقت گھر سے نکلی جوتا بھی پہنا نہیں پہنا اتنی تیزی کے ساتھ آئی اپنی اببہ جان کی کمر سے سب سے پہلے اس گندی اوجڑی کو دور فرمایا دامن نبوت پھیل گیا یا اللہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے یا ان لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا سیدہ فاطمہ خود فرماتی ہے میرے اببہ جان مکہ کی گلیوں کے اندر سے نکل رہے گئے تھے لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا وہ اللہ کے نبی کے پیچھے پتھروں کو لے کر پھرتے جہاں پر آپ ٹھہر گئے وہی پر پتھر پر سانے شروع کر دیئے وہی پر گالیوں کا آغاز کر دیا اللہ کے نبی سی حال کے اندر تشریف لے چہرے کے اندر سے لہو نکل رہا تھا دندان مبارک کے اندر سے لہو نکل رہا تھا بتایا گیا فاطمہ تیری اببہ جان کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا زمین کے اوپر بیٹھ گئے چلنے کی طاقت کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے جلدی میں پانی کا پیالہ اٹھایا اپنے اببہ جان کے قریب آگئی آ کر دیکھا سارا چہرہ لولوان ہوا پڑھا ہے سیدہ فاطمہ نے پانی کا پیالہ آگے فرما دیا اببہ جان حلق خوشک ہو گیا ہوگا آپ کو پیاس لگی ہوگی تھوڑا سا پانی پیلے سکون مل جائے گا پربان جاؤں اس باپ کے اوپر جو اتنی شفقتیں لے کر آیا جو اتنا پیار لے کر آیا جو اتنی محبتیں لے کر آیا اللہ کے نبی نے پانی کا پیالہ آگا تو گندر اٹھا لیا سیدہ فرماتی ہے اببہ جان نے جیسے پانی کے پیالے کو مو لگایا سارا پیان پانی رنگین ہو گیا خون زدہ ہو گیا فرماتی ہے تھوڑا سا پانی میں نے لیا اپنے اببہ جان کے چہرے کو ساف کرنے لگ گئی ہے میں نے اپنی چادر کو پکڑ لیا باپ کے چہرے کو ساف کیا پیشانی کو ساف کیا پھر میں نے فرمایا اببہ جان انہوں نے سکون کے ساتھ نماز نہ پڑھنے دی آپ کو دین کا کام نہ کرنے دیا آپ کی جان کے دشمن بن گئے اببہ جان ان کے لئے بدعا فرما دیں پربان جاؤں ایسے نبی پر لاؤ دنیا کے اندر تم ایسا کوئی نبی نہیں ملے گا تم ایسا کوئی شفیق انسان نہیں ملے گا تو میں کوئی ایسا وزیر نہیں ملے گا کوئی سیاستدان نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے دامن اٹھا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے یا اللہ میری قوم نہیں جانتی ان کو ہدایت عطا فرما اس موقع پر ہدایت کی دعا کرنا اے حلوہ کھا کے ہر کوئی ہدایت کی دعا کر دیتا ہے کھیر کھا کر دعوتیں اڑا کر ہر کوئی ہدایت کی دعا کر دیتا ہے مزا تو تب آئے نہ پتھر پڑے پھر دعا کر کے دکھا پتھر پڑے پھر دعا کر کے ہم تو بدعا دیتے ہیں اس موقع پر پاک پیغمبر نے پتھر بھی کھائے اور دعا بھی فرمائی یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما چھوٹی سی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی اپنے ابباجان کے ساتھ اتنی محبت اتنا پیار اتنا اچھا بچپن کے اندر ہے بچپن کے اندر چھوٹی سی عمر ہے ہم بچپن کے اندر اپنی بچوں سے کیا سنتے بھلا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن وہ بچپن کے اندر اللہ اللہ بولا کرتے تھے چھوٹی سی عمر ہے سیدہ ختیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بعد سیدہ فاطمہ تشریف لائی بچپن کے اندر فرمانے لگی امہ جان آسمان کے نظاروں کو دیکھا خدا کی خود قدرت یاد آگئی لیکن آپ ہمیں بتائیے ہم نے چاروں طرف دیکھا ہمیں خدا نظر آرہے ہیں اس کے کرشم نظر آرہے ہیں لیکن امہ جان کیا خدا کے کرشموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہم بڑے منتظر ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے یہ چھوٹی سی بچی ہے ماسوم سی بیٹی ہے بچپل کے اندر ہے اتنا بڑا جملہ بولا کائنات کے اندر اتنا بڑا جملہ کوئی نہ بولتا اس عمر کے اندر کوئی بول کر دکھایا ہے ہمارے بچے برگر کے اوپر نراز ہونے والے ہیں شوارمے کے اوپر نراز ہونے والے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خفا ہو جانے والے ہیں انہیں کیا پتہ دین کیا ہے دین کی محنت کیا ہے انہیں کیا پتہ دین کی لذت دین کی مٹھاس کیا ہے سیدہ فاطمہ نے فرمایا امہ جان مجھے بتائیے کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار بینصیب ہوگا کے نہیں یہ اتنی بڑی بات فرمائی کلیجہ پھٹ جائے جگر پھٹ جائے سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے فرمایا بیٹی انتظار کرو اگر آمال سالحہ کے اندر لگے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا گیا اس کے پاک پیغمبر کے اوپر ایمان لے کرا گئے ساری زندگی اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے ہیں فرمایا قیامت کے دن اسی کی بدولت اللہ اپنا دیدار بینصیب فرمائے گا ہمارے بچے ایسی باتیں کرتے بھلا کیونکہ گود کے اندر وہ دین ہم نے سکھایا ہی نہیں اللہ کی پہچان ہم نے بتائی کوئی نہیں مارا بچہ بولنا سیکھے ہر ایک چیز کے فرمائش دین کے فرمائش ہے نہیں کرتا پاک پیغمبر کی چھوٹی سی بیٹی ہے کتنی بڑی بات کر گئی اما خدا کی قدرت کے کرش میں موجود ہیں کیا اللہ کی ذات کا دیدار بھی نصیب ہوگا فرمائے ہاں اگر اس کے نبی پر ایمان لے اللہ کو ایک مانا نیک آمال میں لگے رہے قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا دیدار نصیب فرما دے گا اچھا ہجرت کا موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی صحابہ بھی سا چلے گئے لیکن اہل بیعت مکہ کے اندر رہے بیٹیوں کو ساتھ نہیں لے کر گئے چونکہ رات کے وقت سفر کرنا تھا گنجان جگہوں سے گزرنا تھا تو بیٹیوں کو اسی جگہ پر چھوڑ کر گئے اسی جگہ پر چھوڑ کر گئے جب آپ مدینہ میں پہنچ گئے مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے ان کو بلوایا امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے اہل بیعت والے مکہ کے اندر رہ گئے ان کے بغیر دل کوئی نہیں لگتا پریشان رہتا ہوں ان کو لینے کے لئے کوئی چلا جائے صحابہ اکرام کے اندر سے ایک صحابی تیار ہوئے ہیں وہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے سیدہ فاطمہ کو بھی لے لیا گیا ام رقیہ کلسوم کو بھی لے لیا گیا سیدہ زینب کو بھی ساتھ لے لیا گیا اللہ کے نبی نے جب انہیں دیکھا بڑی پیار بڑا پیار فرمایا بڑی محبت فرمائی بیٹیوں کو دے کر چہرے کے اوپر خوشی کے آثار آیا کرتے تھے صحابہ خود فرماتے ہیں جب کسی سفر کے اوپر چلے جاتے ہیں واپس تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کرتے تھے ایک ایک کر کے ان بیٹیوں کا انتقال ہو گئے یہ بھی دنیا سے چلی گئے سیدہ زینب سب سے پہلے دنیا سے چلی گئے سیدہ ام رقیہ ام کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی دنیا سے چلی گئے آخر میں یہ چھوٹی بیٹی اکیلی بچ گئے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی شفقتوں سے تو پہلے دور ہو گئے باپ کا پیار ملا بہنوں کا پیار ملا ادھر دوسری لونڈیوں کا پیار ملا لیکن ماں کا پیار پورا پیار کوئی نہیں ملا ماں کی پوری شفقتیں کوئی نہیں ملی حتیٰ کہ جوانی کے اندر آپ نے قدم رکھ دیا اللہ اللہ ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے کالی کملی والے نے ایسی تربیت فرمائی ہے اس بیٹی کو کائنات کے ساری بیٹیوں کے لیے اللہ تعالی نے نمونہ ذریعہ بنا دیا ادھر جوانی کے اندر قدم رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگا آپ یہ فرمانے لگے سیدہ فاطمہ کی شادی بھی کرنی ہے ان کے مزاج کا رشتہ بھی تلاش کرنا ہے کہاں سے رشتہ ملے گا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے بغیر اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے پاس آگئے ہیں حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر بیٹی میری شادی کے قریب ہو گئی میں نے ان کا نکاح کرنا ہے ان کی شادی کرنی ہے مجھے بتاؤ ان کے لئے رشتہ کیسا ہونا چاہیے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا میرا دل چاہتا ہے علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے علی کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے حضرت ابو بکر نے فرمایا آقا علی سے زیادہ بہتر رشتہ دار دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گا صحابہ اکرام کو جب یہ پتا چلا انہوں نے حضرت علی کو بولایا فرما علی تیرے رشتے کی بات چل رہی ہے پاک پیغمبر کے پاس جاتا کیوں نہیں صحابہ اکرام نے حضرت علی کو تیار کیا پاک پیغمبر کے پاس تشریف لے آئے فرما آقا رشتے کا طلبگاروں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے اطا فرما دیجئے اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا پاک پیغمبر گھر میں تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ کے پاس آگئے آ کر دیکھا ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑی ہوئی ہے اللہ کا نام لے رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے اللہ کی یاد کے اندر مسروف ہے مسلح کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ علی کا رشتہ آگیا اگر تو ہاں کرے گی میں ہاں کروں گا اگر تو نے نہ کر دیا میں ان سے نہ کر کے چلا جاؤں گا لیکن بیٹی بھی تو کائنات والی عظمتوں والی بیٹی جس بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا وہ ماں کی آنکھوں کی تھندک بن گیا ہے وہ باپ کی آنکھوں کی تھندک بن گیا ہے وہ بہنوں کی آنکھوں کی تھندک بن کے رہی ہے وہ بھلا باپ کو کیوں کر تکلیف دیتی ہے اس نے جب یہ سنا یہ نہیں کہا اپنا رشتہ میں خود تلاش کر کے لاؤں گی میں اپنا رشتہ خود لے کر آؤں گی آج کی بہنوں کو کوئی جا کر بتا دے آج کی بیٹیوں کو کوئی جا کر بتا دے تمہاری عزتوں کے ساتھ تمہارے باپ کی پگڑی کی عزت لگی ہوئی ہے اگر تیری عزت باقی رہتی ہے تیرے باپ کی عزت باقی رہ گئے گی اگر تیری عزت خراب ہو گئی تیرے پورے قلبے کی عزت خراب ہو جائے گی ان کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے سیدہ فاطمہ نے نظروں کو جھکا دیا بولی کچھ نہیں خاموش ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا میں سمجھ گیا یہ خاموشی جو تھی یہ ہاں کے اندر تھی اللہ کے نبی واپس شریف لائے فرمایا علی ہماری طرف سے ہاں ہو گئی لیکن یہ تو بتاؤ حق مہر کہاں سے لے کر آؤ گئے شادی ہے نا تو شادی سنا رہوں علی رشتہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا مان لیا حق مہر ہے آپ کے پاس حضرت علی یا رسول اللہ ایک گھوڑا زیرہ میرے پاس میں فروخت کر دوں گا تلوار میرے پاس چار سو درم میں چلی جائے گی کہاں بیچو حق مہر لے کر آؤ تو نکاہ منعقد ہوگا حق مہر لے کر نہ آئے نا جو شادی میں یہ کہ ادھار لکھو وہ لکھو نہ کرو اگر بیٹیوں والے ہو تو سوچو بیٹیوں کی طرف سے یہ بیٹی کا بنیادی حق ہے بنیادی حق ہے قرآن نے بیان کیا حدیث نے بیان کیا پاک پیغمبر نے بیان کیا علی حق مہر ہے یا رسول اللہ میں انتظام کرلوں گا کریے بھی جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حق مہر کی تلاش میں نکلے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لئے ہر ایک چیز کے لئے ہمارے پاس پیسہ ہر ایک چیز کے لئے پیسہ نہیں تو حق مہر کے لئے نہیں جو واجب چیز ہے وہ چھوڑ دی جائے میں بیٹیوں کے حق میں کھڑا ہوں اور جب تک سانس میری چل رہی ہے میں بولتا رہوں گا ان بچیوں کے لئے شادی کے موقع پر ان کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کرو کبھی نہ کرو زندگی میں نہ کرو تم کہیں جاتے ہو تم نہ کرو تمہارے پاس کوئی آتے ہیں تم نہ ہونے دو تم کسی کے بیٹیوں کا حق دو تمہاری بیٹیوں کا کوئی دوسرا حق دے گا علی انتظام کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو شریف لے جا رہا ہے کہاں حق مہر کے لئے اور نکاح کی نوید کس کے سیدہ فاطمہ سے اللہ اللہ سبحان اللہ کائنات میں سب سے بہتین رشتہ ہونے جا رہا ہے حضرت علی تشریف لے جا رہا ہے امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ حضرت علی سلم نے فرمائے علی حق مہر کا انتظام کرو شیدنا علی المرتضی رضی اللہ انہوں نے اپنی سواری کو لے لیا اپنی زیرہ کو بھی لے لیا تلوار کو بھی لے کر ساتھ چل دیئے بازار کے اندر آ گئے حضرت عثمان بن افان سے ملقات ہو گئے حضرت عثمان نے فرمایا علی کہاں جانے کا ارادہ تلوار ہاتھ کے اندر بکڑی ہوئی ہے زیرہ کو ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے فرمایا عثمان میں ان کو فروخت کرنے کے لیے آیا مجھے حق مہر بنانا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا حضرت عثمان نے فرمایا کتنے میں بیچو گئے حضرت علی نے فرمایا چار سو درہم کے اندر بیچنے کے لیے آیا حضرت عثمان نے فرمایا میں نے خرید لیا آپ نے بیچ دیا اپنے پاس ان کو رکھ لیا حضرت علی خوش ہو گئے پیسہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے ادھر شادی والا دن آ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا فلا دن کے اندر نکاح ہوگا فلا دن کے اندر شادی ہوگی بڑی سادگی کے ساتھ لوگوں کو بلائیا گیا کانوں کان کسی کو خبر کوئی نہ ہوئی ادھر اللہ کے نبی نے دسترخان بیچھایا ادھر لوگوں کو اطلاع ملی جو جاننے والے آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے فرمایا ابھی انکہ منعقد ہوگا یہ نکہ میری مرضی کے ساتھ کوئی نہیں یہ نکہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر لوگوں کو بٹھا دیا گیا پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نکہ میں نے خود کیا اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا عجاب اور قبول کر دیا گیا پھر پاک بیغمبر نے فرمایا ابو بکر گوا رہنا عثمہ عمر گوا رہنا تم دونوں کی گواہی کے اندر تم دونوں کی موجودگی کے اندر میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکہ علی کے ساتھ فرما دیا اچھا موج کے اندر بیٹھے تو ایک میں بات کروں باپ وہ جو سارے نبیوں کا سردار باپ وہ جو سارے نبیوں کا سردار بیٹی وہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردار اور اس کا شوہر وہ جو سارے دلیروں میں سب دلیروں کا سردار ان کو جو بیٹے ملے اللہ تعالی نے تمام نوجوان شہیدوں کے سردار بنا دیے یہ تو کائنات میں ایک عظمت کا نکہ ہونے جا رہا ہے گواہ کون ہے ابو بکر عمر گواہ شادی ہو گئی تین دمائیں دی کس کو حضرت علی کو اللہ کرے بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ہم یہ دعائیں دے سکیں ہم یہ دعائیں دے سکیں تین دعائیں دی پہلی دعا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے کتنی بڑی دعا دی ایک باپ بیٹی کے لیے شوہر کے لیے داماد کے لیے دعا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسری کی محبت پیدا فرمائے دوسری دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے کتنی بڑی دعا دی ہے اس دعا کا نتیجہ حسن ملا حسین ملا کربلا یوں ہی تو نہیں سجا کرتا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری زندگی سبر پر کنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعایں یہ کہاں سے ملتی ہے باپ کے آنگن سے ملا کرتی ہے باپ کے آنگن سے ملا کرتی ہے اچھا یہ بیٹی بڑی سبر اور ہونسلے والی بیٹی تھی جب نکاح ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے اللہ کے نبی ملنے کے لئے گئے باپ تھا نا جایا کرو بیٹیوں سے ملنے کے لئے ایک جنت تو وہاں لیکن تمہارے قدم رکھتے ہی اس بیٹی کا گھر جنت بن جاتا ہے جایا کرو کبھی اپنے دکھ اپنی پریشانی دوسروں سے شیر نہیں کرتی ماں باپ کا انتظار کرتی ہے گھر کے اندر تشریف فرمائے خیبر کا موقع تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اللہ کے نبی نے علی کو وہی جھوڑ دیا علی آپ میرے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے آپ یہاں پر رہیں گے آپ یہاں پر رہو گے باہر رہنے لگے وقت گزرنے لگا مدینہ کے غریبوں کا خیال کر رہے ہیں مدینہ کے غریبوں کا خیال کر رہے ہیں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چھوڑ دیا علی مدینہ کے اندر رہو غریبوں کا خیال رکھو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو میرے آنے تک نمازوں کی بابندی کرواؤ مدینہ کے اندر پورے امن کا گہوارہ بناو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا ہوا چلا گیا میرے پاس تھوڑا سا پیسہ موجود ہے میں نے سوچا میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی حضرت فاطمہ کو کوئی چیز خرید کر نہ دی کوئی توفہ نہ دیا کبھی کوئی گفت کوئی نہ دیا فرماتے آج میرے دل کے اندر یہ خواہش بیدا ہو گئی کیوں نہ سیدہ فاطمہ کے لئے کوئی گفت خرید کر لے جاؤ فرمائے میں بازار کے اندر چلا گیا میں نے ایک سونے کی چین کو خرید لیا وہ سونے کی چین لے کر میں آ گیا میں نے فرمایا فاطمہ میں نے ساری زندگی تجھے کچھ نہ دیا لیکن تُو نے بھی مجھ سے کوئی نہ مانگا نہ مجھے کبھی تانہ دیا نہ کبھی شکوا کیا نہ کبھی مجھ سے گلا کیا لیکن فاطمہ آج اپنی مرضی کے ساتھ لے کر آیا نہ معلوم تجھے پسند بھی آئے یا نہ آئے لیکن وہ کتنی عظمتوں والی بیوی تھی اس نے یہ نیکہ اپنی مرضی کے ساتھ لے کر آئے مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے میں بازار خود جانا چاہتی تھی سیدہ فاطمہ نے مسکرہ غٹ جمکا دی اور چہرے کو بارونک بنا دیا فرمایا علی جو لے کر آئے مجھے قبول ہے وہ تحفہ آپ نے لے لیا بڑی خوشی کا اظہار فرمایا علی اتنا پیارا تحفہ دیا اتنی محبتوں کے ساتھ دیا سیدہ فاطمہ نے گلے میں ڈال لیا پوچھا علی کیسا لگا فرمایا فاطمہ پہلے تو خوب صورت تا اور زیادہ پیارا لگنے لگ گیا سیدہ فاطمہ نے گلے کے اندر ڈال کر رکھا ادھر پاک پیغمبر کی واپسی کا ارادہ ہو گیا لوگوں نے مدینہ کے اندر آ کر بتلا دیا اے مدینے والوں پاک پیغمبر واپس تشریف لے کر آ رہے سیدہ فاطمہ کو پتا چلا اببہ کی آمد کا انتظار ہے ہر طرح کے سمان تیار کیا گیا ہر طرح کا کھانا بنایا گیا گھر کے اندر سکون کیا گیا گھر کے اندر دھونیا لگائے گئے گھر کو مہکایا گیا چمکایا گیا سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ادھر اللہ کے نبی تشریف لے اللہ کے نبی نے گھر مبارک اندر قدم رکھا سیدہ فاطمہ کے گلے کے اندر ہار جو تھا جو اپنے چین پہنا ہوا تھا وہ چادر کے اوپر اوپر کی طرف سے نظر آ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کب سے محمد کی بیٹی سونے کی چین پہننے لگ گئی کب سے سونا استعمال کرنے لگ گئی عورتوں کے لئے جائز ہے دس کلو سونا اپنے گلے کے اندر لٹکا لے اسلام نے منع کوئی نہیں کیا چوڑیاں بنوائے اسلام نے منع کوئی نہیں کیا بالیاں بنوائے اسلام نے منع کوئی نہیں کیا ناکہ کوکہ بنوائے اسلام نے منع کوئی نہیں کیا صرف مردوں کو منع کیا پاک بیغمبر نے فرمایا بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی کب سے سونا پہننے لگ گئی کب سے سونے سے پیار کرنے لگ گئی اتنا سننا تھا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میاں سوا گئے اور رونے لگ گئے اسی وقت سونے کی چین کو نکال کر علیدہ فرما دیا فرمایا بیٹی اگر تم نے سونا پہننے لیا اگر تم نے چاندی کو استعمال کر لیا میری آنے والی امت غریب لوگ وہ بھی ہوں گے جنہیں سونا کوئی نہیں ملے گا وہ کیا کہیں گے محمد کی بیٹی کو سونے کی چانچ چین ملی ہمیں دنیا کے اندر کہاں سے ملے گی فرمایا بیٹی وہ زندگی اختیار کرو تاکہ تمہارے نقش قدم پر غریب بھی چل سکے آج کی بیٹی امانداری سے بتاؤ اتنی بڑی بات مان سکتی تھی سو بات ہے اتنی محبت کے ساتھ ملا میرے شور نے دیا وہاں سے لے کر آئے زندگی میں ایک توفہ ملا اببا جان وہ بھی گلے سے اتروا رہے ہو لیکن نہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اس نے کہا کہ اببا جو ہاں فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں اتار دی حضرت علی کے دامن میں دے دی علی مجھے نہیں چاہیے مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے گھر کے اندر تشریف فرما بیٹے بیمار ہو گئے وہ بات رہ گئی اللہ کی نبی تشریف لائے بیٹی کا چہرہ دیکھا اترہ ہوا تھا چونکہ گھر کے اندر فقر و فاقہ رہتا تھا قریب آ کر فرما ہے بیٹی اس فقر و فاقے کے اوپر سبر کرنا اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا بیٹی نے جب یہ سب اببہ میں اس کی وجہ سے کہاں پریشان ہو مجھے تو آج اپنی امہ یاد آگئی ماں یاد آگئی کاش کہ شادی کے موقع بر میری ماں یہاں ہوتی نا تو میری خوشیوں میں چار چاند لگ جاتے لیکن میری ماں دنیا سے چلی گئی مجھے امہ یاد آئی گھر کے اندر تھے بیٹے بیمار ہیں بیٹے بیمار ہیں جب پاک پیغمبر کے گھر سی آئی ہے تب بھی کوئی گلہ نہیں جب یہاں ہیں تب بھی کوئی شکواہ کوئی نہیں بیٹے بیمار ہیں حضرت حسن اور حسین اللہ سے نظر مانتی ہے نیاز مانتی ہے یا اللہ اگر میرے بیٹے کو شفاہ ملی تو میں تین روزے رکھوں گی کتنے روزے بھائی آج لوگ نیاز مانتے ہیں میں بکرہ دوں گا میں چھترہ دوں گا سارے کام اچھا ایک بندہ میرے پاس ہے کہتا جی میں نے نیاز مانی تھی بکرے کی اگر یہ کام ہوگا تو ہم بکرہ دیں گے لیکن ہمارا کام ہوگا اب بکرے کے پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو سو سمجھ کے نیاز مانو نیت مانو نا اللہ نے کب کہا ہے بکرہ ہی ہوگا یہ بھی کہہ شکتے ہو نا میں نوافل پڑھوں گا میں قرآن کی تلاوت کروں گا اللہ میں یہ نیک کام کروں گا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی نیاز مانے ہیں بیمار ہیں نیاز مانی یا اللہ ٹھیک ہوگئے تو ہم کتنے روزے رکھیں گے تین روزے کتنے روزے تین اچھا اللہ کی شان کربلا ویسے ہی سجا کرتا کربلا کے لئے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں کربلا کے لئے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں گھر کے اندر باپ کے گھر سے رخصت ہوئی قرآن کے سائے میں گئی قرآن کے امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت فرمایا سر کے اوپر قرآن کا سائے کوئی نہیں پاک بغمبر خود قرآن بن کر آئے اپنا سائے اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمایا فرمایا بیٹی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا سیدہ فاطمہ رخصت ہو گئی اگلے گھر کے اندر چلے گئی آپ کے بیٹیوں کا جب رخصتی کا وقت قریب آ جائے ان کے کان کے اندر جا کر بتا دینا بیٹی آج اس گھر کو چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا جہاں پر تُو نے آنکھیں کھولی تھی جہاں پر تُو نے اپنا بچپن گزارا جہاں پر تُو نے اپنا لڑکپن گزارا جہاں پر باپ کی شفقتیں ملے جہاں پر ماں کی شفقتیں ملے جہاں پر بھائیوں کا پیار ملا جہاں پر بہنوں کا پیار ملا لیکن آئندہ کے بعد یہ گھر سے زیادہ تیرا وہ گھر بن جائے گا جہاں پر تُو جا رہی ہے اگر تُو نے اسے جنت کا گھر بنانا ہے تو خیال رکھنا ایک ماں یہاں تھی جسے تُو چھوڑ کر جا رہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے دودھ پیلایا ایک باپ یہاں پر ہے جس نے تیرے لئے محنت کی ہے مشکتیں کی ہے تیرے لئے ہر طرح کی کوششیں کرتا رہا آج وہ باپ کا دامن تُو چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن بیٹی خیال کرنا جب اگلے گھر کے اندر جائے گی ایک ماں تجھے وہاں بھی ملے گی ایک باپ تجھے وہاں بھی ملے گا اگر تُو نے وہاں جا کر ان کی خدمت کی ہے خیال رکھنا یہی ماں کا چہرہ اس ماں کے چہرے میں نظر آئے گا یہی باپ کا چہرہ اس باپ کے چہرے میں نظر آئے گا یہی پیار جو تجھے اپنے گھر میں ملا تھا وہی پیار تجھے اس گھر میں بھی مل جائے گا اگر تُو نے اسے جنت نہ بنایا اگر تُو نے وہاں پر محنتیں کوئی نہیں گئے پھر خود پریشان ہو گئے تکلیفوں کا سامنا کرنا بڑے گا آج قرآن کریم کا سایا کرنے سے زیادہ ضروری ہے بیٹی کے لئے دعائیں دی جائے بیٹی کو دعاؤں سے نوازا جائے اسے بتا دینا بیٹی جہیز کے اندر قرآن دیا جا رہا ہے یہ صرف سجانے کے لئے کوئی نہ ملا یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے ملا جب صبح کا وقت ہو جائے کھانا بعد میں بنانا چائے بعد میں بنانا ناشتہ بعد میں بنانا پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو اتنا پیارا قرآن ہے اگر صبح کے وقت اس کی تلاوت نصیب ہو گئی سارے دن کے اندر اس کا فیض ملتا رہے گا اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے نیاز مان لی ہے یا اللہ اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو گئے میں تین روزے رکھوں گے فرمایا سارے دن حضرت علی نے محنت فرمائی ہے آئے مشکتوں کا سامنا کیا جب افتاری کا وقت قریب آ گیا ادھر دروازے پر ایک مسکین آ گیا وَيُتِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ مسکینہ کر کہنے لگا اے رسول کے گھر والوں ہم بڑے پریشانے ہیں میں بڑا بھوکا ہوں میری مدد کرو کون اٹھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوٹے انہوں نے اپنے حصے کی روٹی کو اٹھا لیا لاکر اس غریب کی جھولی میں ڈال دیا ہماری شادیوں کے موقع پر کیا کچھ ہو رہا ہے اگر ایک وقت کا سالن میرے گھر پہ بنے میں اس کولی کو کتنا صاف کروں گا برطن کو کتنا صاف کروں گا شادی کے موقع پر مہمان کہاں چلے گئے اتنا اتنا سالن اٹھا کر پلیٹو میں ڈالا گیا انہیں احساس ہی کوئی نہیں ایک باپ کے ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ جسے اتنی آسانی کے ساتھ تم نے زائع کر دیا اتنی آسانی کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا بیٹا چلا گیا حضرت علی نے فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو ابباجان اپنے نام کی روٹی غریب کی جھولی میں ڈال آیا تو دوسرا دن آ گیا دوسرا دن آنے کے بعد انہیں سب نے اپنی روٹی ایک اور قیدی کو دے دی وہ روٹی لے کر چلا گیا تیسرا دن آ گیا تیسرا دن بھی یہی معاملہ بن گیا اللہ کے نبی کو نہیں بتایا اللہ کے رسول ہم پریشان ہے حضرت علی نے فرمایا میرے بیٹوں نماز کا وقت ہو گیا میرے ساتھ چلو دونوں کا دامن بکڑ لیا حضرت حسن کو دائیں طرف کر لیا حسین کو بائیں طرف کر لیا دونوں کا دامن پکڑ کر چلنے لگے کیوں دامن پکڑائے تین دن ہو گئے کہیں چکر آنے کی وجہ سے زمین کیوں پر نہ گر جائیں مسجد کے اندر تشریف لائے اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا یوں لگ رہا تھا جیسے پاک پیغمبر پہلے سن کا انتظار فرما رہے اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا دیکھ کر مسکر آنے لگ گئے فرمایا علی میرے پاس آ جاؤ حضرت علی کو قریب بلا لیا فرمایا وہ یتیم والا قصہ وہ قیدی والا قصہ وہ دوسرے لوگوں کا قصہ جن کو آپ نے اپنا کھانا دے دیا فرمایا علی آپ نے نہیں بتایا لیکن اللہ نے آسمانوں سے بتلا دیا اس ایکی بدولت آج اللہ نے تمہارے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ یہ بھوکی حالت میں بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اٹھائیسمہ پارہ سورہ حشر ہے اٹھا کر دیکھ لیں یہ ہے اس بچی کے میں نے شادی سنائی آپ کو اس بچی کا لڑکپن سنائی اس کی جوانی سنائی اس کی بچوں کی داستانیں سنائی کہ وہ کیسی خاتون تھی جب بنی جب اللہ سے انہوں نے مانگا تھا تو آپ بھی اللہ سے مانگی اپنے لئے اپنی بچیوں کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے بیٹیوں کے لئے گھر کے لئے خاندان کے لئے رشتے تلاش کیجئے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگ گئے یا اللہ دیندار ہو یا اللہ دیندار ہو اللہ سے یہ بھی مانگ گئے اللہ کریم ہم سب کو ملکی توفیق نصی فرمائے اچھا ایک وظیفہ بتا دے تو اگر کوئی بیٹیوں کے معاملے میں پریشان ہے رشتہ نہیں مل رہا میں یار کے مطابق دن کے اندر سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچی کی طرف سے ایک تسبیح پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر رشتہ عطا فرما دے گا کیونکہ رب کا نام اس کے اندر استعمال ہوا ہے اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جو اس میں آزم ہے اس میں اس کی بدولت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو کوشش کریں گے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہم سب کو ملکی توفیق نصی فرمائے کیونکہ گیارہ شعبان ہے شعبان کا مہینہ ہے اور گیارہ شعبان کو سیدہ فاطمہ کا انتقال پر ملال ہے بعض روایت کو مطابق بعض نے انیس رمضان بھی بتایا ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق نصی فرمائے